یہی وقت ہے اور صحیح وقت ہے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ یہی وقت ہے اور صحیح وقت ہے کہ وہی حقدار ہے کناروں کے جو بدل دے بہاؤدھاروں کے تو جو سیکولر کوڈ ہے اس پر کننل کلر چڑھانے کی جو سیاسی ساجیش اور شریعت رہے اس سے سب کو ساؤدھان رہنا ہوگا ہمارے سمیدھان کے آرٹیکل فورٹی فور میں اس پشت ہے کہ ہمیں دیش کو جو ہے وہ کامن کورٹ کی طرف لے جانا ہے اس کے لئے جو ہے وہ جو بھی جو ہے گورنمنٹ اپریٹ ڈے ہے اس کو کام کرنا ہے اور اس دشاہ میں ان پچھتر سالوں سے زیادہ سمیں ہو گیا چرچہ ضرور ہوتی رہی لیکن چرچہ کا ریزلٹ جو ہے وہ کچھ نہیں آیا منتھن ضرور ہوتا رہا لیکن امریک نہ نکل کر کے ویش نکلتا رہا اس لئے میں مانتا ہوں کہ جو سمیدھان سبھا تھی جو کانسٹینٹ اسیمیلی تھی اس میں بھی زیادہ تر لوگوں کا یہ مت تھا کہ اس دیش کو چاہے آپ سیکولر کورٹ کہہ دیجئے چاہے کامن کورٹ کہہ دیجئے اس دشاہ میں دیش کو ہمیں لے جانا ہوگا اور دیش کو آگے بڑھانا ہوگا لیکن اس وقت جو ہے وہ اس سمیدھانی صدہار پر جو سامپردائی وار ہے اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ جو سمیدھان کا حصہ بننا چاہیے وہ دشاہ نردیش کا قصہ بن کے رہ گیا اس لئے میں مانتا ہوں کہ اس پہ جو منتھن ہو رہا ہے اور ہوگا اس سے اس بار امریک ضرور نکلے گا اور یہ دیش جو ہے وہ اکیلا دیش ہوگا جہاں دنیا کے سبھی دھرماولم بھی رہتے ہیں دھرم کو ماننے والے بھی رہتے ہیں دھرم کو نہ ماننے والے بھی رہتے ہیں تو اس لئے جو ہے اس دشاہ میں پردھانانتی نرین مودی جی نے جو دیش کے سامنے ایک راشتی بحث کا عبدہ رکھا ہے اس کا کچھ سکاراتمک ریزلٹ ہمیں پورا وشواس ہے کہ نکلے گا اور جو لوگ اس طرح کے سمیدھانی صدہار پر سامپردائی وار کرنے کی کوشش کریں گے وہ سفل نہیں ہوں گے ان کے سوپرے صاف ہوں گے لیکن سر کل اسی بوال ہو گیا ہے لوگ کانگرس پارٹی کا کہنا ہے کہ کیابنٹ منطلی کا درجہ ہے لیکن انہیں پانچوے رو میں سفان دیا گیا دیکھو یہ رو پہ رار اور راجنیتک اہنکار کے سامنتی سرور اور گرور سے انہیں باہر نکلنا ہوگا جب تک یہ رو کا رار اور راجنیتک اہنکار کے سامنتی سرور اور گرور میں چکنا چور رہیں گے تب تک اس طرح کہ یہ تیہ کرتے رہیں گے کہ ہمیں اس رو پہ کیوں نہیں ملا اس رو پہ کیوں نہیں ملا تو ذرا سجنتہ نکیہ نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی سف میں تو ذرا تھا اس کا سمان کرو اور جہاں پر بھی جو دستا ہے اس کا سمان کرنا چاہئے اس پہ جو ہے وہ راجنیتک اہنکار اور سامنتی اہنکار کے سرور اور گرور سے باہر نکلئے دیکھیں یہ رام اور بام کے سامنتی جو ہے وہ ان کا جو ہے غرور ہے اس سے انہیں باہر نکلنا ہوگا رام اور بام کے نام پر آپ جو ہے جو وہاں پر لوگوں کی سرچہ ہے وہاں کے لوگوں کے جو سرچہ کا احساس ہے اس کو آپ چکنا چور کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ آراجک تکتوں نے آپ کی سرکار اور سرکاری مشینری کو ہائی جیک کر رکھا ہے اور اس پر جو ہے وہ آپ کاروائی کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہ بہانے بازی دھونڈ رہے ہیں رام اور بام کی سیاسی سنک اور سوچ میں دوگے ہوئے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ کسی بھی طرح کا سرچہ کوج اپنی ناکامیوں پر لگانے کے بجائے ان کو جو ہے وہ تمام جو اپرادی ہیں وہ جو تمام گناہگار ہیں ان کے خلاف وہ اتنی طاقت لگانی چاہیے انتہ جو ہے وہ بہت جگھن اور بہت ہی گھرلیت اپراد ہے اور اس گھرلیت اپراد پر بھی اس طرح کی گھٹیا سیاست ہو یہ انفارچنیٹ دیکھیں میں یہ بات بار بار آپ دیکھا ہے کہ جو پرشی بنگال کی سرکار ہے وہ جو گناہگار ہیں جو اپرادی ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے ان کو سرچھر دیتی بھی دکھتی ہے یہ جو ایک پرسپشن ہے یہ حقیقت ہے یہ پرسپشن ہے لیکن یہ لوگوں کے دل و دماغ میں بس گیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکار اور سرکاری مشینری کے پردتی اب وشفاظ کا ماحول ہے اس کو انہیں وشفاظ میں بدلنا ہوگا اور اس کو بدلنے کے لیے انہیں جو آراج اکتت ہیں جو گنڈے ہیں جو مافیا ہیں جو کہیں نہ کہیں سرکار کے سرچھڑ میں پھل پھول رہے ہیں ان کے خلاف قدم اٹھانے پڑیں گے کاروائی کرنی پڑے گی دیکھیں جمہو کشمیر ان دوران جو ہے وہ جہاں پروگریس اور پاسپریٹی کا پارٹنر بنا ہے اس میں پارٹسپیشن ہوا ہے وہی پولٹیکل پروسس کا بھی پارٹسپیشن اس کا خوب جم کر کے ہوا ہے اور چناؤ کے بارے میں بھی خود امیش شاہ جی جو ہمارے گرہ منتری انہوں نے ہاؤس کے اندر کہا کہ وہاں پر اسمبلی کے چناؤ ہوں گے اور چناؤ آئیو کیا گوشت کرتا ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ وہاں پر چناؤ جو ہے وہاں کی جو پولٹیکل پروسس میں پارٹسپیشن وہاں کے لوگوں کا ہے اس کو مضبوط کرے گا جو چیلنجز ہیں سر جمہو کشمیر میں تیس ستمبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے سپریم پورٹ کی طرف سے وہاں پر چناؤ کرائے جانے کا جو چیلنجز ہیں سپریم جمہو کشمیر میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ چناؤ آئے ہو اس میں ایک نشپکش چناؤ کرنے میں سپل ہوگا مجھے لگتا ہے دیکھیں کیا ہے کہ یہ دیش جو ہے وہ چناؤ کا دیش ہے ہر کشمیر سے لے کر کنہ کماری تک کچھ سے لے کر کٹک تک ہر جگہ کشمیر جس جہوں پر بھی دیکھیں گے وہاں پر چیلنجز ہوتے ہیں اور ہمارا دیش کا جو چناؤ کا تانہ بانہ ہے پوری ویوستہ ہے وہ بہت پختہ ہے بہت مضبوط ہے اور ہر چیلنجز کو جو ہے اس سفلتہ کے ساتھ ہمارے لوگتانترک پرتبتتہ اور لوگتانترک مولیوں کی طاقت سے سفل ہو دیں